چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں یہ ہے بابا یہ پینٹ اچھا لگ رہا ہے کون ہے بھئی کون ہے موبائل پہ کر لیا کرو پھون ہلو ہلو یہ خوبصورت فون کیوں نہیں اٹھا رہی کیونکہ فون میں نے اٹھایا ہوا ہے یہ تم نے اس کا فون کیوں اٹھایا ہوا ہے میں نے اس کا نہیں آپ کا فون اٹھایا ہے لیکن میرا فون تو میں نے اٹھایا ہوا ہے آپ بول کون رہے ہیں صدیقی بول رہا ہوں خوبصورت کا باپ کہاں ہے وہ بلاو اس کو خوبصورت کا باپ تو یہاں نہیں ہے ارے خوبصورت کو بلاو اوہ اچھا خوبصورت خوبصورت کیا ہے فون ہے تمہارا ہلو ہلو یہ تمہارا فون کیوں بند تھا کون بول رہا ہے تمہارا باپ بول رہا ہوں تمیز سے بات کرو بد تمیز آدمی تمہارا پاپا بول رہا ہوں اوہ پاپا ایم سو سوری میں نے پہچانا نہیں خوبصورت تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا نہیں پاپا میں نے اصل میں نہیں پہچانا تم نے مجھ سے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ تم نے شادی کر لی نہیں پاپا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے مجھے افضل نے سب کچھ بتا دیا کیا ہاں تم نے بہت منمانی کر لی اب تمہاری شادی وہی ہوگی جہاں میں چاہوں گا مگر پاپا میری شادی کیوں وہاں ہوں گی جہاں آپ چاہیں گے اپنی کریں شٹ آپ تمہاری شادی افضل سے ہی ہوگی میں نے تمہیں ٹکٹ بھجوا دیا ہے شادی کا نہیں جہاز کا فوراں جلدی گھر آؤ نہیں تو میں اور افضل تمہیں لینے آ رہا ہوں پاپا ہلو کیا ہوا کیا ہوا سورت کیا ہے تم تم رو کیوں رہی ہو میرے پاپا کو پتا چل گئے نبیل کہ تم رو رہی ہو نہیں پھر کہ میری شادی نہیں ہوئی بھی ہاں خوبصورت خوبصورت بات مت کرو مجھ سے ارے تم جہاں کہاں رہی ہو یار میں زہر کھالوں گی نبیل لیکن افضل سے شادی نہیں کروں گی میرے پاس ایک آئیڈیا ہے کیا تم کسی اور سے شادی کر لو کس سے میرے علاوہ کس سے بھی شادی کر لو وات ہاں میں تم سے شادی نہیں کر سکتا میں بھی تم سے شادی نہیں کر سکتی تمہارے پاس ہے کیا میرے پاس ماں ہے دیکھو مویل 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 خوبصورت کیا ہے میری ماں تو میں کیا کروں جلدی سے کپڑے چینج کرو میں تمہاری ماں کی کپڑے کیوں چینج کروں میری ماں کے نہیں اپنے کپڑے چینج کرو ورنہ بانڈا پھوٹ جائے گا پھوٹ نہیں دو خوبصورت خدا کھا مازتا مویل مویل ماں پہلا تو دروازہ بند کتا کو ستہمیل میرے پھون ہے مائنہ تو دروازہ کھولا ہے پہلے کیوں بند کیا تھا تُنے دیکھیں اگر میں بند نہیں کرتا تو کھولتا کیسے پھر آپ اندر کیسے آتی ہاں یہ بھی ٹھیک ہے کیسی ہو مازی میں ٹھیک ہوں پتر میں نے تجھے خواب میں دیکھا تھا جب خواب میں دیکھ ہی لیا تھا تو پھر آنے کی کیا ضرور تھی مانڈی ضرور تھی میٹا میں نے دیکھا تیری شادی ہو رہی اور میں دولن بنی کھڑی ہوں میری شادی میں آپ دولن بنی کیوں کھڑی ہیں پتہ نہیں بیٹا خواب تیرا تھا خواہش میری تھی شاید اسی لیے ماں جی بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور نہیں میں تو اپنے بیڈروم میں ہی بیٹھ کے بات کروں گی ماں جی وہ نظر نہیں آ رہا بیڈروم نہیں نہیں بیڈروم نہیں پھر وہ جو ادھر تیرے ساتھ رہتا ہے محمود صاحب ہائے محمود تو تیرا نام ہے بیٹا ماں جی نبیل نام ہے ہاں ہاں نبیل 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 کھا ہے نظر نہیں آ رہا وہ باہر گیا ہے اچھا ماں جی یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں ماں جی مرات اے نکرانی میرے بیٹھ گو میں کیا کر رہی ہے اور یہ کپڑے کس کے پینے میں تُو نے میرے کپڑے جھوٹ بول رہی ہے تیرے ہوتے تو پورے ہوتے تجھے محمود محمود ماں جی نبیل اس نکرانی کا نام نبیل ہے نبیل تو میرا نام ہے ماں جی پھر اس کا نام کیا ہے اس کا نام خوبصورت ہے پہلے نام تو بتا پھر ہی تو پتا چلے گا خوبصورت ہے کہ نہیں ماں جی ہوا کیا ہے یہ میرے بیڈ روم میں کیا کر رہی ہے یہ سفائی کر رہی ہے ماں جی بیٹھ پر بیٹھ کے اٹھو نکرانی بتتمیز اٹھو نکرانی ہو تم نکرانی بن کے رہا ہو سمجھیں جائے تب بیغم صاحبہ بننے کی ضرورت نہیں ہے بس ماں جی آج کل ایسی نکرانی آ رہی ہے تو جا کر وہ لے آ نیچے سے وہ کیا وہی جو میں نیچے ٹیکسی میں چھوڑ کے آئی ہوں ڈرائیور نہیں نہیں وہ جو میرے ساتھ آیا ہے آپ کے ساتھ کوئی اور بھی آیا ماں جی ہاں تو پھر میں اپنا سامان بان لیتا ہوں ہاں 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 سامان سامان یاد آ گیا مجھے جا سامان لے آ میرا نیچے سے یہ جو نیچے ٹیکسی میں پڑا تھا یہ آپ کا سامان تھا میں لے آیا ہوں ماں جی ہے میری ہاں ہاں مجھے پتا ہے ملاکار تو ہے نا پہلے اچھی ہے خوبصورت تمہارے پاؤں کہاں ہے نیچے نیچے کیا کر رہے ہیں سٹاپٹ نبیل بہت ہو گیا مجھے اپنے پاؤں چھونے دو خوبصورت تو چھولو پلیس یہ میرے پاؤں ہیں اپنے پاؤں چھو نیچے یہ دکھو یہ کچھرہ دکھائی نہیں دیتا تمہیں کٹنی بار کا ہے دوبارہ جھاڑ دو جی ماں جی اس کو کیا آکے میرے پیر دبائے چلاؤ جاؤ جا کے میری ماں کے خدمت کرو چلاؤ چلاؤ اندر ہاتھوں میں جان نہیں ہے تیرے کاش ہوتی کون کاش کاش میں دی ماں ہوتی ہاں تیری ماں نہیں ہے نہیں تو وہ کہاں ہے تیرا کون وہی جو بچوں کی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے استاد نہیں نہیں وہ جو ماں کا وہ ہوتا ہے بچہ بچہ وہ جو بچوں کا وہ ہوتا ہے وہ کون بھئی تمہاری ماں کا شوہر کون ہے صدیقی صدیقی نہیں لیکن میرے پاپا کا نام صدیقی ہی ہے ہاں پاپا پاپا باپ تو ہے نا تمہارا پلیز ان کا نام مطلب میں نے اس کا نام کب لیا ہاں محمود صاحب سنیے ہاں آپ نے سنا ماں جی کیا کہہ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی میں تو سمجھا کہ تم کہہ رہی تھی کیا کہ محمود صاحب سنیے ارے یار وہ تو میں ہی کہہ رہا تھا تو پھر وہ کیا کہہ رہی تھی شادی کرنے کا بول رہی ہے تو وہ یہ بات خود نہیں کر سکتی تھی خود ہی تو کیا انہوں نے یہ بات اچھا ہاں تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے اب ماں جی کی آگے میں کیا بول سکتا ہوں محمود صاحب تینکیو نبیل دراصل میں بھی صبح سے تم سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا خوبصورت اور میری شادی کی ہاں ہاں تمہاری ماں جو شادی کی بات کر رہی تھی وہ تمہاری اور خوبصورت کی شادی کی تھی جی خوشی سے کیسا وہ ہو گیا آپ کا تمہارا نام کیا ہے لڑکی میرا نام لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے نہیں پھر کیا ہے بتایا تو تھا بتایا تو تھا نہ یہ کیسا نام ہے اوہ گوڑ میرا نام خوبصورت ہے مجھے تو نہیں لگا میں نے مارا بھی نہیں آپ کو ایک بات تو بتاؤ لڑکی پوچھیں اگر میں تمہارے اوپر ایک احسان کروں تو تم کیا کروگی میں آپ کو پسٹلی ایپورٹ چھوڑ کے آؤں گی اگر اپنے بیٹے محمود سے تمہاری شادی کرا دوں تو احسان مانوگی میرا کیا؟ احسان محمود صاحب آپ کے بیٹے ہیں اس نے تمہیں نہیں بتایا ابھی تک نہیں نبیل تو کہہ رہا تھا کہ آپ اس کی ماں ہیں محمود کی؟ نبیل کی؟ ہاں تو پھر؟ تو پھر نبیل کون ہے؟ نبیل میرا بیٹا اور محمود صاحب یہ محمود کون ہے؟ اوہ نوو دیکھیں میں یہاں نوکرانی نہیں ہوں پھر کون ہوں؟ میرا نام خوبصورت ہے اور یہ میری دوست کا فلیٹ ہے جس میں آپ کا بیٹا نبیل مفت میں رہتا ہے کیا؟ جی تم یہاں نوکرانی نہیں ہوں پھر بھی اس گھر میں میرے بیٹے کے ساتھ رہتی ہو وہ بھی شادی کے بغیر اللہ معافی توبہ کیوں؟ اس گھر میں رہنے کے لئے شادی شدہ ہونا ضروری ہے کیا؟ ضروری ہے کیا؟ ہاں اب تو میں اپنے بیٹے سے تیری شادی کراؤں گی زبردستی آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی؟ میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گی اپنے بیٹے کے ساتھ زبردستی کرنا ہے آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی؟ شادی تو بچوں تیری ہو کے رہے گی تو دیکھنا ورنہ اس گھر میں تو رہ نہیں سکتی ہاں پتہ نہیں ہے تجھے پورے ملے میں مشہور ہوں میں مجھے تم سے محبت ہو گئی یہ سویٹ آٹ میں تمہارے بغیرہ نہیں رہ سکتا ہاں میں تمہاری یاد میں آدھی رات کو اٹھٹ کے ترموز کھاتا ہوں نبیل یہ کیا ہے؟ میں بات بات کرتا ہوں یہ دروازہ ہے خوبصورت تمہاری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ وہ بھول گئی ہوں گی یہ دروازہ ہی ہے بکواس مات کرو نبیل میں تم سے شادی نہیں کر سکتی یہ تم سے کس نے کہا رہا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تمہاری ماں نے کیا؟ انہوں نے ایسا کہا؟ ہاں پھر تو مجھے تم سے شادی کرنی پڑے گی شکل دیکھی ہے تم نے شکل تو خاص نہیں ہے لیکن میں کرلوں گا شادی شکل اگلی مین چشما لگوالوں تو ماں تم سمجھ دی کیا ہوں آپ نے آپ کو بے تہاشا لڑکی ہے میرے پیچھے بلکہ لڑکی ہے تو مجھ پہ مردی ہے کیوں ماں جی؟ چلوے چھوٹیا ایلی جی۔ کتنے اچھی چائے بناتی ہے آپ جتنے اچھی یہ بنائی ہے نبیل کے اببہ کو کبھی نہیں دیکھا میں نے ، میں نے ، میں نے کہا وہاں ہوتے ہیں وہ اوپر اوپر؟ اوپر؟ کبھی بتایا ہی نہیں کہ وہ اوپر رہتے ہیں نہیں جی وہ اس دنیا میں نہیں ہے جی منا افسوس کیوں چاہے اچھی نہیں مری جی نہیں نہیں اچھی ہے میں تو نبیل کے اببہ کی بات کر رہا تھا ہاں وہ اتنے اچھے نہیں تھے مری باب آپ نے کیا سوچا ہے سوچ رہی ہوں کہ نبیل کی شادی کر آدھوں کب تک اکیلا رہے گا ہاں مرد اکیلا برا لگتا ہے اور وہ وہ بھی کلی پوری لگتی ہے وہ کون وہ جو مرد کے ساتھ اچھی لگتی ہے گل فرینڈ نہیں وہ جو گل فرینڈ ہوتی ہے بولڈ نہیں وہ جو میں ہوں خوبصورت خوبصورت تو وہ ہے وہ کون ارے وہ ہی نا آپ جیسی ذہین عورت میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہاں آپ نے بھی نہیں دیکھی نہیں نہیں یاد آیا عورت عورت بھی اچھی نہیں لگتی مرد کے بغیر آپ اپنے آپ کو اکیلا کیوں کہتی ہیں نہیں میں نے تو اکیلی کہا ہے آپ اکیلی نہیں ہیں محبول آپ خوبصورت تم اپنے کپڑے کس کو دے رہی ہو جاؤ یہاں سے نبیل کیوں ٹھیک ہے مت جاؤ میں جا رہی ہوں کہاں جہنم میں لیکن جہنم میں اتنے کپڑے لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے نبیل میں یہ گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں خوبصورت کیا خوبصورت تم خوبصورت تم یہی چاہتے تھے نا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں ہاں کیا میں چاہتا تھا لیکن اب نہیں چاہتا تو اب تم کیا چاہتے ہو تمہیں کیا ہاں مجھ سے فلرٹ کرنے کی کوشش منت کرو خوبصورت مجھے تم سے چوتھی نظر میں ہی پیار ہو گیا تھا کیا میسے نبیل ہماری شادی کا ایڈیا تھا کس کا جے جے کا ہماری شادی کے بعد آپ کتنی اکیلی ہو جائیں گی کیوں آپ کہیں جا رہے ہیں نہیں میں نبیل کی شادی کی بات کر رہا تھا اچھا میں سمجھی کیا کیا کچھ نہیں ماں جی ہاں میں نے آپ کا خواب پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ساتھ جو جی ماں جی مجھے تو شرم آ رہی ہے شرمائے مت ماں جی شادی کی تیاریاں کرے میری تو پوری تیاری ہے میں نے تو آرے اسی جوڑا بھی سمال کے رکھا آپ کا روسی جوڑا خوبصورت کو کیسے پورا آئے گا ماں جی مجھے تو آئے گا نا آپ میری شادی پر روسی جوڑا پہلیں گی تیری شادی جی ماں جی اب تو آپ خوش ہے نا ہاں ہاں آزی صاحب یہ اتنا گندار والا آپ نے موہ پہ رکھا ہوا ہے کیا آپ کی بھی شادی ہو رہی ہے جی نہیں مجھے نزلہ آ پیچھے کیجے اس کو دولن سے سائن کروا لیجے جلدی کیجے نا جلدی کیجے ارے میں کیسے کروں سائن تو انہوں نے کرنے پلیز سائن کیجے گا مبارک ہو مبارک ہو مبارک اب آپ لوگ گلے مل سکتے آو خوبصورت ارے خوبصورت سے نہیں مجھ سے ملو آکے محمود صاحب مبارک ہو بیٹا محمود صاحب میری ابھی شادی ہوئی ہے اور آپ بیٹے کی مبارک بات دے رہے ہیں ارے بیٹے کی نہیں بیٹے کو مبارک دے رہا ہوں کاش محمود صاحب آج آپ کی بھی شادی ہو جاتی تو کتنا مزہ آتا لو میں ابھی تمہاری خواہش پوری کر دیتا ہوں سنیے سنیے آج کے اس پرمسررت موقع پر میں اپنی شادی کا اعلان کرتا ہوں ارے بیٹھئے کازی صاحب میرا نکاح بھی آپ ہی پڑھوائیں گے محمود صاحب لیکن اتنی جلدی دولن کیا سے لائیں گے ارے دولن تیار ہے کہاں جہو چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں